اسلام علیکم دوستو میرا نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں تو آج کے مارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے کہ ہم ایکویس کے آل پلگز کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہی بتانے والا ہوں ایکویس کے جو آل پلگز ہیں اس میں بہت سارے پلگز ہیں آپ ایک ایک پلگ دھونتے ہیں اس میں آپ کو انہوں نے ہر طرح کا پلگ دیا ہوا ہے آپ کی ضرورت کے مطابق تو چلیں چلتے ہیں اسے یوز کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرح اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اپنا ڈو فوٹو شوپ اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں میرے پاس کون کون سے پلگ ہیں یہ پلگز میں نے انسٹال کی ہیں یعنی انسٹال کریں گے تو یہ کیسے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو ہمارا ڈو فوٹو شوپ اوپن ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کروم بروزر یا جو بھی آپ بروزر جوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے تو وہ میں یہاں پہ اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک ویب سائٹ لکھوں گا جہاں سے آپ نے یہ پلگ وغیرہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ وہی ویب سائٹ ہے ایک ویب سائٹ ہے جس پہ فوٹو شوپ کا آل ڈیٹا پڑا ہوا ہے تو میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں سلمان عدیب.website.com سلیش فوٹو شوپ کرنے کے بعد یہاں پہ میں انٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ انٹر ٹو سٹارٹ لکھا ہوا ہم انٹر ٹو سٹارٹ پہ کلک کر دیتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو جائے گی تو یہ سب سے پہلے ہمارا جو ٹیب اوپن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وال پیپر اس کے بعد ہم نے پلگ چاہیے تو میں پلگ پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں پہلے فوٹو شوپ کا دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم ہم نے اگر چیک کرنا ہے کوئی فلٹر انسٹال ہے یا نہیں یا پلگ وغیرہ تو ہم جائیں گے فلٹر پہ اس کے بعد یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایکویس کا کوئی بھی یہاں پہ جو نیچے یہاں پہ اگر ہم ایڈ کریں گے تو یہاں پہ نیچے آئے گا ہمارے پاس اس کا پلگ تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ایکویس کا تو ہم اس کو انسٹال کریں گے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنا فوٹو شوپ بند کرنا پڑے گا بند کرنے کے بعد آپ نے سوفیئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہمارے جو سوفیئر تھا وہ تھا ایکویس یہ آگیا ایکویس آل ان ون یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر آپ کو فوٹو شوپ کے یہ باہر جتنے پلگ لگے ہوئے آپ کو سارے ملیں گے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو بھی ہے سب کے نام بھی لکھے ہوئے اوپر اور یہ ہی اندر اس کے ہیں تو یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ ہمارا ایکویس کا جو پلگ آگیا ہے یہاں پہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کریں تو میں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایڈ اوپن ہوگی پانچ سیکنڈ کی جو کہ ہمارے ہر سوفیئر میں اوپن ہوتی آ رہی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس پانچ سیکنڈ سٹارٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم سکپ ایڈ پہ کلک کریں گے اور ہمارا نیو ٹیب اوپن ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں پہ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں سب سے پہلے آپ جو چیز ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں کیا وہی ہے یہاں پہ ایک ویس پلگ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ انسٹال یہاں پہ آ چکا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہاں ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو یہ کم سے کم ون جی بی کا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو ہر طرح کا پلگ ملے گا سارے کے سارے پلگ ہیں اس کے اندر آپ اس کو تسلی سے وائ فائی پہ اٹیج کر کے اپنے سسٹم موبائل کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویٹ اس کے ڈاؤنلوڈ ہونے کا ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ اسی نیم سے یہاں پہ ہمارے پاس ایک فولڈر آگئے ایک ویس پلگ 2017 یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم اس کو کرتے ہیں اوپن اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر ایک اور ہمیں فولڈر ملتا ہے اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو فائلیں پڑھی ہوئی ہیں یہ والی فائل آپ کو جو ہے اس کی ویڈیو آپ کو جو ہے میرے پیج بغیرہ سے مل جائے گی لیکن اس کی ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں اسے انسٹال کیسے کرنا ہے اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں یہاں میں سمپل انٹر کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ اوپن ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے یہاں پہ ویٹ کرنا پڑے گا آپ چاہیں تو اس کو رائٹ کلک کر کے سارے کو ایکسٹریکٹ کر کے تب بھی انسٹال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ اسے انسٹال کر کے آپ کو صرف تھوڑا سا ہنٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس میں کون کون سے سوفوئر ہیں اور ان کو یوز کس طرح کرنا ہے تو یہاں پہ ہم ویٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اب یہ اوپن ہوگا تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ اوپن کس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے سوفوئر ہیں اس کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا جو ہے مینیو اوپن ہو چکا ہے اس کے اندر آپ کو جو یہاں پہ لوگو بنے ہوئے ان لوگوز کے مطابق آپ کو اس کے اندر سے فلٹر مل جائیں گے تو اس کے اندر بھی اگر آپ یہی ایک کر لیں اسی کو اکیلے کو یوز کریں تو آپ بہت اچھی اپنی تصویر اڈٹ کر سکتے ہیں کوئی پانپلیٹ یا کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں تو اس میں بہت اچھے سے اس کو موڈیفائی وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو میرا فیوریٹ ہے میں آپ کو اس میں سے ایک کر کے دکھاؤں گا تو ایک کرنا آگیا تو سمجھ لو صرف طریقہ بتانا ہے آپ کو باقی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے یوز کریں گے تو میں صرف یہ لائٹ والا کر کے دکھاؤں گا یہ میرا فیوریٹ بھی ہے اور اس کے اندر آپ کو بہت ساری لائٹس بھی مل جاتی ہیں آپ کو علاہدہ سے پی این جی ڈاؤن لوڈ کرنی نہیں پڑتی اس کو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں اس طرح سے بہت سارے اس میں آپشن بھی ہیں اور اس میں بہت ساری لائٹنگ بھی ایسی ہیں جو آپ کو باہر سے بھی پی این جی میں ایچ ڈی میں نہیں ملیں گی تو یہاں پہ میں اس کو انسٹال کرتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ اوئل پینٹ ہے اوئل پینٹ بہت اچھا ہے اس کا یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں یہ رہا اوئل پینٹ یہ بھی اس کا بہت اچھا ہے جو آپ نے آج کل تصویریں دیکھے ہوں گی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ ایسے لائننگ بنی ہوتی ہے جیسے کوئی چیز پانی بغیرہ کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے اسی سے انہوں نے اوئل پینٹ کی طرح اوئل پینٹ فلٹر بار بار یوز کر کے اس کو اتنا زیادہ ایفیکٹ ڈالا ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لائننگ چل رہی ہے جیسے ایک عجیب سی تصویر بنا لیتے ہیں تو وہ یہ یوز کرتے ہیں علیہ در سے بھی اوئل پینٹ ایک ہے میں نے آپ کو بتایا اس کے ذریعے بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اپنی ایک تصویر دکھا دیتا ہوں اس کے اندر میں نے اوئل پینٹ بہت زیادہ یوز کیا تھا تو اس طرح سے آپ جو ہے اپنی تصویروں کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میری ایک تصویر ہے اس کو میں بڑھا کر لیتا ہوں یہاں پہ وہ انسٹال ہو چکا ہے فنش کر دیتے ہیں یہاں پہ اوپن ہو چکے ہیں یہاں پہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ زیادہ میں نے اوئل پینٹ یوز کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں درخت کو یہ جو کس طرح سے کیا ہوا ہے یہ سارا اوئل پینٹ یوز کیا اوئل پینٹ کی وجہ سے آپ اس طرح کی تصویریں بنا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک انسٹال کیا ہے جو بھی انسٹال کریں گے یہاں پہ ڈیکسٹوپ پہ آتا جائے گا لیکن آپ کے یہ فوٹوشوپ سے آپ اسکو اکیلے کو یوز کر سکتے ہیں اور فوٹوشوپ میں ڈال کے بھی یوز کر سکتے ہیں فوٹوشوپ میں اپن کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ابھی تک ہمارا یہ فوٹوشوپ کے اندر یہاں پہ شو نہیں ہو رہا ہوں گا تو اس کو کیسے ائیڈ کرنے یا آپ کوئی بھی فیلٹر پلگ انسٹال کرتے ہیں وہ اگر آپ کا فوٹوشوپ کے مطابق نہیں ہے فوٹوشوپ میں شو نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیا سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہے یا نہیں تاکہ جو پرابلم میرے پاس آئے سیم تو سیم وہی آپ کے پاس آئے گی آپ بھی اس کو اسی طرح سے حل کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک ابھی انسٹال کیا آپ اس کے باقی سارے کر سکتے ہیں یہ کافی ٹائم لگیے گا اگر میں ایک کا بتانا ہوں شروع کر دوں تو کم سے کم پندرہ پیس منٹ ایک پہ لگیں گے اور بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی تو یہاں پہ میں سمپلی آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو فوٹو شوپ میں لے آتا ہوں اور جب تک آپ کوئی چیز یہاں پہ نہیں لے کے آئیں گے آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں لیکن وہ یوز نہیں کر سکتے وہ ایسے ہوتے ہیں ہلکا سا کلر ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے تو یہاں پہ میں اب آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں پہ ہم فیٹر پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایکویس کا کوئی بھی پلگ یہاں پہ نہیں آیا یعنی کہ آپ اس کو دو فوٹو شوپ میں نہیں یوز کر سکتے تو اس کے لئے آپ نے کرنا ہے کہ اپنے فوٹو شوپ کو کرنا ہے بند بالکل اور اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ کا ہے ایکویس لائٹ شوپ جو ہے اس پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ فائل لوکیشن پہ چلے جانا ہے تو یہ ہمارے یہاں پہ انسٹال ہوا وہ آپ نے ایک سٹیپ بیک کرنا ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ ایک سٹیپ بیک کریں گے یہاں پہ لائٹ روم آگے ایک سٹیپ پور بیک کریں گے تاکہ آپ کا ایکویس کا جو پورا کا پورا فولڈر ہے وہ آپ یہاں سے اٹھا سکے آپ نے یہاں سے کوپی کرنا ہے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کٹ کبھی نہیں کرنا ورنہ یہ پھر بھی کام نہیں کرے گا آپ نے یہاں پہ صرف کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی سی ڈرائیو اوپن کرنا ہے سی ڈرائیو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے چلے جانا ہے پروگرام فائل میں پروگرام فائل میں جانے کے بعد آپ نے اڈوب میں جانا ہے اڈوب میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے فوٹو شوپ میں جانا ہے تو یہاں پہ یہ فوٹو شوپ یہ رہا ہمارا فوٹو شوپ سی سی 2019 تو میں اس کو اوپن کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے چل جانا ہے پلگز میں تو پلگز میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی پلگز پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے لیدہ سے انسٹال کیا ہے جو ڈیفارٹ اس میں آتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں آئیں گے وہ اور کئی سٹور ہوتے ہیں جو ہم خود انسٹال کرتے ہیں وہ یہاں پہ پلگ آتے ہیں تو یہاں پہ میں رائٹ کلک کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کنٹینیو تو یہ جو بھی آپ کا پلگ نہ چلے لیکن وہ فوٹو شوپ سے لیدہ چل رہا ہو تو آپ نے اس طریقے سے اس کو فوٹو شوپ میں پہلے لے آنا ہے اب یہ فوٹو شوپ میں آ چکا ہے اس کا فولڈر اب یہ ہم یوز کر سکتے ہیں اب ہم جتنے بھی پلگ اس کے انسٹال کریں گے سارے کے سارے ایک فولڈر کے اندر آئیں گے تو یہاں پہ ہم ایڈوب اوپن کر لیتے ہیں یہاں پہ اور اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ لائٹ روم جو ہے چل سکتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں کوئی ایک تصویر لیاتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ تصویر رکھ دی اور کنٹرول زیرو سے پٹ کر دیتا ہوں اور اب ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جائیں گے پلٹر پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہمارے پاس ایکویس کا آ گیا اور اب ہم جتنے بھی اس کے پلگ انسٹال کریں گے سارے یہاں پہ لمبی سارے لائن آجے گی بہت سارے اس کے پلگیں اور آپ کی انسٹال کرنا چاہتے ہیں تقریبا تیس سے چالیس منٹ لگے یہ سارے انسٹال ہو جائیں گے اور آپ نے صرف یہ جو فولڈر ایک ہم نے بنائے ایک هم نے بنایا اس کے اندر سارے کاپی کرتے جانے ہیں یہ نہیں ایکویس کا ایک اور کر کے ایک اور کاپ اس میں جا کے پیسٹ کر دیں آپ نے پہلے سارے انسٹال کرنے بعد میں سب کا پورا فولڈر اٹھا کر پلگز میں جا کے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے یہاں پہ ایک لسٹ کے اندر الائدہ سے بھی اسے ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ الائدہ سے نہ کریں اس کے اندر آپ جب بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے جو آپ یہاں پہ لیئرز پہ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہماری لیئرز ہوتی ہیں اس پہ آپ جو کام کر سکتے ہیں یہ وہاں پہ نہیں آئے گی اس لئے آپ اس کو فوٹو شوپ پہ یوز کریں تو یہاں پہ آپ کوئی بھی سلیکٹ کر دیں میں یہاں پہ بزنس پہ کر کے کنٹینیو پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہم اور یہاں پہ کنٹرول زیرو یہ نہیں کنٹرول زیرو ہوتا ہے یہاں پہ کہیں ہوگا اس کا زوم کا یہ رات زوم تو ہم یہاں سے اس کو زوم کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں میں سب سے پہلے تو پک چینج کرتا ہوں یہ اس پہ صحیح طرح سے نظر نہیں آئے گا ہم کوئی ایسی پک لگا لیتے ہیں جس پہ ہمیں ایفیکٹ لگا ہوا نظر آئے تو یہاں پہ میں یہ لے آتا ہوں اور اس کو اس میں چھوڑ دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم اس پہ جاتے ہیں فیلٹرز پہ ایکٹویز پہ اور لائٹ شوپ پہ اس کے بعد ہم ایکٹویز پہ کلک کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ ہمارا یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو لمبائی میں یہاں پہ آپ کو اس میں بہت سارے آپشن ملیں گے جو آپ کو ایک پی این جی لیتے سے ڈاؤنلوڈ کر کے لگائیں تو اس میں نہیں ملتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو اس میں اور بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی ہیں یہاں پہ سارے کے سارے یہ فیلٹر پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ پہلا ہے اس کے اندر آپ کو اس اس طرح کے مل جاتے ہیں تو آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ لگ جائے گا تو یہ بہت زیادہ ہو گیا یہ والا ہم کو ہلکا سا ڈھون لیتے ہیں یہ والا یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو ہم لگاتے ہیں یہاں پہ اور اس کی جو لائٹ ہے اس کو ہم یہ دیکھیں اس کے ذریعے ہم اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اور اس کے ذریعے ہم یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ٹک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھے لگ گیا تو اگر آپ کریں گے صرف اسی کو اپن کر کے لگ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھے لگ چکا ہے یہ اس کو اب ہم اسی طرح رہنے دے سکتے ہیں تو اگر آپ اس کی لیئر بنائیں اور تی کنٹرول جے کے ذریعے لیئر بنا کے اس پہ کام کرتے تو نیچے والی لیئر اور اوپر والی لیئر میں آپ کو فرق نظر آتا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے اس میں اور بھی ہیں میں ایک بار آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں اس کے اندر کافی سارے ایسی پی این جی پڑھی ہیں لائٹ پڑھی ہیں جو آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس کے بعد اس کے اندر ہر طرح کی آپ پکس کے مطابق اس کو لا سکتے ہیں یہاں پہ جیو اگر دن کی ہے رات کی ہے آپ کی ہر طرح کی یہاں پہ یہ دیکھیں سورج گرینڈ کا بھی پڑا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے ان کو یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی مجھے سے وہ اپڈ پینڈ کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کیا پتہ آپ میرے سے زیادہ اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں میرا کام تھا بتانا کہ آپ اس کو ڈانلوڈ کہاں سے کریں یوز کیسے کریں اور اب آپ نے اس کو ڈانلوڈ وغیرہ آپ نے سارا دیکھ لیا ہے آپ نے اسی طرح سے اس کو انسٹال کرنا ہے اگر آپ کے پاس میں پھر بتا رہا ہوں شو نہیں ہوگا پہلی بار آپ نے جیسے میں نے یہاں پہ اڈوڈ کے پلگز میں جا کے پیسٹ کیا آپ نے سیم تو سیم ویسا ہی کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ آئے گا ورنہ یہ لیدہ سے جیسے میں اس کو اب اڈوڈ کو بند کر دیتا ہوں میں آپ کو لیدہ سے بھی یوز کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اڈوڈ کو بند کر دیا اور یہ اب بہت سارا مسئلے ہیں یعنی یہ ہمیں صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی یا اس کو ہم زیادہ موڈیفائی نہیں کر سکتے تو اگر آپ فوٹو شوپ اوپن کر کے کریں گے جس طرح بتایا تو آپ اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو آج کے ہمارا یہی ٹیٹوریل تھا کہ ایکویس کے جتنے بھی پلگز وہ آپ ڈانلوڈ کہاں سے کریں انسٹال تو وہ بھی بتائیے گا اور جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں جیس کے بارے میں آپ مکمل ویڈیو چاہتے ہیں بھی ایٹوزیس آرہ اس پلگز کے بارے میں بتائیں تو اس کا نام لیکھ دیجئے نیچے میں اس کے بارے میں ویڈیو ضرور بناوں گا تو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ بھی تب تک کے لیے بھی تب تک کے لیے بھی